نئی دلی نے مالے کو ایک اور بڑا جھٹکہ دینے کی تیاری کر رہی ہے لکش دیب کو مالے کا وکلپ بنانے کے لیے بھارت تک اندرشاسد پردیش میں ایک نیا ائرپورٹ تیار کرنے کا پلان بنا رہا ہے اس نئے ائرپورٹ کو لکش دیب کے مینکوائی دیب پر بنایا جائے گا ائرپورٹ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوگی کہ یہاں سے نہ صرف سیویلین بھلکہ ملیٹری ائرکرافٹ بھی آپریٹ کیے جا سکیں گے میڈیا ریپورٹ نے سرکار کی ستروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پلان کے تحت یہاں جوائنٹ ائرپورٹ بنانے کی تیاری ہے جو فائٹر جیٹس ملیٹری ٹرانسپورٹ اور کمرشیل ائرکرافٹ کو آپریٹ کرنے کی قابل ہو ستروں نے آگے بتایا کہ مینکوائی دیب پر نئے ائرپورٹ کو بنانے کا پرستاؤ پہلے بھی دیا جا چکا ہے مگر نئے پلان کے تحت ڈیفنس اور سیویلینس دونوں کاموں کے لیے جوائنٹ ائرپورٹ بنانے کا پرستاؤ پہلی بار دیا گیا ہے اور اس طریقے سے لخش دیب کو مالدیو کا لاغتار وکل منایا جا رہا ہے سرکار کے اس فیصلے کا مقصد لخش دیب میں پریٹرن کو مرخوا دینا تو ہے ہی ساتھ ہی ساتھ وہ وہاں سے عرب ساگر اور ہند مہا ساگر شیطر میں اپنی سرویلاز شلطاؤ کو مضبوط بھی کرنا چاہتی ہے نئے ائر فیلڈ سے بھارت کو ایک تیر سے دو نشانے لگانے کا موقع ملنے والا ہے وہیں لخش دیب کے ملکاہ دیب پر نئے ائر فیلڈ کو تیار کرنے کا پہلا پرستاؤ انڈین کوشٹ گارڈ نے دیا تھا اور اس طرقے سے جب پورے دیش میں یعنی کی مالدیو اور بھارت بیواد چھڑا ہوا ہے اسی بیچے بھارت سرکار نے ایک نئے پروزیکٹ پرستود کیا ہے موجودہ پرستاؤ اس بات کی اور اشارہ کرتا ہے کہ بھارتی وائیو سنہ ائر فیلڈ سے اپریٹ کرنا چاہتی ہے ایک بار اپریٹ ہونے کے بعد ائرپورٹ سے ڈیفینس سرویسید کے سرویلاز شنطہ کے ساتھ ساتھ اصطانی پرنیٹر اودیو کی آئے بھی بڑھ سکے گی سرکار نے پہلے ہی لکش دیپ میں پرنیٹر مڑھانے کا پلان بنایا ہے مالدیو کے تین ڈیپٹی منتریوں مولا شاہ شریف مریم شاؤنا اور عبداللہ مہجو ماجید کے ذریعے بھارت اور پردھانمتری نریندر موڈی کو لے گئی پانچنک ٹپنی کی وجہ سے بھارت سنگ ان کے رشتے کافی خراب ہو گئے دینوں منتریوں نے پی ایم موڈی کے لکش دی دورے کو لے کر مساکر آیا جس کے بعد انہوں نے مالدیو کی سرکار نے سسپینڈ کر دیا مالدیو کے موڈیو کے نتاؤں نے بھی سرکار کے منتریوں کی ٹپنی کو لے کر ان کی آلوچنا کیے مالدیو سرکار نے بیان جاری کر تینوں منتریوں کی ٹپنیوں سے کنارہ کر لیا اور بھارت کو ایک پراموخ سہیوگی بتایا حالانکہ رشتے خراب خونے کی آہٹ تب ہی لگ گئی تھی جب محمد مویزو راشپتی بنے تھے انہوں نے چناؤ ابھیان کے دوران بھارت مرودی کیمپین چلایا راشپتی بننے کے بعد مویزو نے مالدیو میں تیرات بھارتی سنی کو کدیوب چھوڑنے کو بھی کہا دیا محمد مویزو کو چین سمرتک مانا جاتا ہے اور اس طریقے سے یہ شروعات کافی پہلے ہی ہو گئی تھی وہیں بھارت اور مالدیو ویبات پر مالدیو کے پر اپراشپتی اور پریاتر منتری رہے احمد عدیب نے کہا کہ یہ جو بھی گھٹنے کرم ہوا ہے اس سے بھارت کے لوگوں کی بھاؤنہ آہت ہوئی ہے بھارت ہمارا ہمیشہ سے مددگار رہا ہے ہماری سرکار کو چاہیے کہ بھارت سے معافی مانگے اس کے علاوہ مالدیو کے راشپتی کو ویختیقہ طور پر پردارمتری نریندر موڈی سے بھی بات کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ جن جنریندر منتریوں نے بایان بازی کی ملتا ہوئے ایکٹیویسٹ رہے ہیں لیکن اب وہ سرکار میں ذمہ دار پر ہے ایکٹیویزم اور سرکار میں ہونا دونوں میں بہت بڑا انتر ہوتا ہے اس طریقے سے اپراشپتی نے اپنے ہی سرکار کو نصیحت دی اور بھارت سرکار سے ورطمان سرکار کو معافی مانگنے کی نصیحت بھی دی اب چلتے ہیں اگلی خبر اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں